اسلام علیکم بائی لوگ کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے دوستو ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے میں نے شنگن ویزا اپلائی کیا ہے کافی ٹائن کے بعد لازت نائم آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو اگر آپ میرا چینل واش کرتے ہو 2019 میں میں نے شنگن ویزا لیا تھا اور میں نے ٹریول بھی کیا تھا بیچ میں کرونا آگیا اور پھر ٹائم نہیں مل پایا نا دوبارہ یورپ جانے کا ابھی میں نے دوبارہ ویزا اپلائی کیا ہے کچھ دن پہلے تو میں نے دیکھا کہ ایک تو بہت زیادہ رش ہے جو وی ایف ایس گلوبل ہے نا وہ لوگ یہ اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں تو ان کے آفیس میں گیا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ مجھے رش ملا ہے تو شنگن ویزا چاہے نیدرلینڈ کا میں نے اپلائی کیا ہے چاہے وہ اٹلی تھا یا سپین تھا یا دوسری جو کنٹریز ہیں تو سب پہ بہت زیادہ رش ہے جرمنی کا تو ڈائرک لی جو ہے نا جرمنی کی ایم بی سی کی ویب سائٹ سے اپائنمنٹ لینا ہوتا ہے وہاں پہ ڈائرک پروسس ہوتا ہے لیکن باقی جو اٹلی اور نیدرلینڈ اور یہ دوسری جو کنٹریز ہوگئی یہ وی ایف ایس کی طرح اپلائی ہوتے ہیں پروتگال وغیرہ تو بہت زیادہ رشتہ اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ویزا والے بھی لائن لگا کے کڑے تھے تو چار سال پہلے کے مقابلے میں ابھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آلموس سو پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگ ابھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اگر آپ کا یورپ جانے کا پلان ہے تو اس کو ابھی پاسپون کر دیں ملتوی کر دیں ابھی آج کل ویزا اپلائی نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اپائنمنٹ نہیں مل رہی آپ جرمنی کا اپائنمنٹ لوگے نیدر لینڈ کا لوگے یا جو ہے اٹلی کا لوگے تو آپ کو اپائنمنٹ وی ایف ایس کی ویب سائٹ پہ نہیں ملے گا اور لوگ جو ہے یہ اپائنمنٹ سیل کرتے ہیں بہت مہنگی پرائیسز کے اوپر جو کہ بہت بری بات ہے کیونکہ ابھی یہ اپائنمنٹ جو ہے اس کا بھی لوگوں نے بزنس شروع کر دیا ہے ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں ایک نارمل چیز کا بھی جو ہے نا اس کا بھی اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہم اپنے یہ خود ہی پرابلمز کی ریئٹ کرتے رہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں جس کی ویسے ہمارے لئے ہر چھوٹا کام ہر سیمپل سا کام جو ہے وہ مشکل ہوتا جاتا ہے مثلا جیسے بھی یہ اپائنمنٹ وغیرہ ایک نارمل چیز ہے لوگ جو اپائنمنٹ بک کرتے تھے کوویٹ سے پہلے اور مل جاتا تھا کبھی کچھ دن بعد یا کچھ دن پہلے اس کا ایشو نہیں تھا لیکن یہ کہ مل جاتا تھا اب ایشو یہ ہے کہ وہ اپائنمنٹ نہیں مل رہا اور لوگ جو ہے نا سیل کرتے ہیں لوگ ان کو آپ پیسے دوگے تو وہ آپ کو نکال کی دے دیں گے پیٹے رہتے ہیں نا سارا دن کمپیوٹر کے آگے تو ایک تو یہ چکر ہے دوسرا یہ ہے کہ پروسسنگ ٹائم بھی پڑ گیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور ملک کی کنڈیشن آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے ویزا ریجیٹ ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کا فرسٹ آئیم ہے ٹھیک ہے تو میری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ لوگ پلحال ویزا اپلائی ہی نہ کریں خاص طور پر اس سال دوزار تیس میں کیونکہ آگے پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے نئی حکومت آئے گی تو پھر تھوڑا سا معاملہ سیٹل ہونے کا چانس ہے تو تب تک جو ہے نا اس سال آپ کوشش کریں کہ ویزا نہ اپلائی کریں تو اس کی وجہ سے یہ جو اپوائنمنٹس ہیں یہ بھی دوبارہ آبیلیبل ہو جائیں گی اور باقی بھی چیزیں تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تھوڑا سیٹیبل ہو جائیں گی تو پھر ایزی رہے گا ویزا حاصل کرنا یورپ کا اور باقی یہ ہے کہ آپ کس ملک کا اپلائی کرنا چاہیے اگر یہ سیٹل ڈاؤن چیزیں ہو جائیں دوسرا یہ جو اپوائنمنٹس نہیں مل رہی اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وی ایف ایس کا سٹاپ جو ہے وہ ملوث ہے اس میں اب مجھے اس کا آئیڈیا نہیں کہ کون اس کے اندر ملوث ہے کی اپوائنمنٹس جو ہے نہیں مل رہی اکثر دو دو تین تین مہینے بعد کی ملتی ہے یا وہ بھی نہیں ملتی کچھ کنٹریز کی تو اگر آپ ویزا ہم لوگ اگر یورپ کا اپلائی نہ کریں تو یہ ہوگا کہ توڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اتنا بہتری آ سکتی ہے وی ایف ایس جو ہے نا اس کی بھی سروس میں بہتری آ جائے گی اگر ہم لوگ ویزا اپلائی نہ کریں وی ایف ایس چونکہ پاکستان کے اندر خیر صرف وی ایف ایس تو نہیں ہے بہت سارے اور بھی سروس پروائیڈرز ہیں جیسے اسپین کا جو ہے وہ بی ایل ایس وہ کرتا ہے پروسس کرتا ہے ویزا اور اسی طرح فرانس کا بھی جو ہے نا ایک اور ایجنسی ہے وہ پروسس کرتی ہے جرمنی کا تو ڈائریکلی ہے تو ابھی تو صرف وی ایف ایس نہیں ہے اور بھی کمپنیز ہیں اور بھی کمپنیز آئیں لیکن اور حال وی ایف ایس ابھی بھی زیادہ اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے تو وی ایف ایس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سروس کو بہتر کریں ابھی تو میں یہی دیکھنے کیا تھا کہ ان کی سروس کیسی ہے اور یہ ویزا اپلائی کرنے کا پروسس کیسے چل رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے بھی چل کی ویزا کنسٹنسی کی سروس شروع کی ہے تو ہم بھی کلائنٹس کو یہ سروس دے رہے تو میں نے بھی کچھ کلائنٹس کیلئے اپوائنٹمنٹ نہیں نہیں تھی تو بڑے مشکل سے ملی ہے اور نہیں مل رہی تھی اپوائنٹمنٹس تو کلائنٹ کو مشکلات آ رہی ہے اپوائنٹمنٹ لینے میں اسی لئے میں بھی ریکومنٹ کرتا ہوں کہ یا تو شنگن ویزا ابھی اپلائی نہ کریں فیلال اور یا اپلائی کرنا ہے تو ایسے کنٹری کا اپلائی کریں جس کا بس اپوائنٹمنٹ مل رہا ہو کچھ کنٹریز ہیں جن کا اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے تو تینکیو گائز یہ چوٹا سا میسیج میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ابھی گیا تھا تو صورتحال دیکھ کے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تینکیو سو مچ فر واشنگ ملتا ہوں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں